وہ بریج آگیا ہے جس بریج اوپر لکھا بھی ہوگا ہے ویلکم ٹو کشمیر یہ ایک چھوٹی سی پیاری سی ٹرنر یہ سائن بورڈ آگیا ہے جی کشمیر آبشار اب آپ کو دکھاتے ہیں مزفرہ باد سیٹی کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت بریج یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوحالہ بریج کا بھی آپ کو ریویو دے دیا مکمل اور یہ سامنے لکھا ہو ویلکم ٹو اے جے اینڈ کے خوش آمدید آزاد کشمیر آزاد جمعو اینڈ کشمیر ٹھیک ہو گیا یہ ہے جی چیک پوسٹ گجر کوحالہ مزفرہ باد پینتیس کلومیٹر نیلم ایک سو تیس کلومیٹر اور یہاں بورڈ پر مکمل تفصیلات لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ویلکم ٹو ازاد جمعو اینڈ کشمیر ٹیورس مکمل یہاں پہ آپ کو مل جائے گی انفرمیشن یہ دیکھیں یہ احتیاطی تدابی لکھئی ہے بارش میں سڑک انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے احتیاط سے چلیں نیشنل ہائی وی اتھالٹی مزفرہ باد پینتیس آٹھا مقام ایک سو انیس شادرہ ایک سو اکتر ٹاو بٹ دو سو اٹھتی چوکٹی چورانوے کلومیٹر تو آئیے چلتے ہیں جب کرتے ہیں سفر کا آغاز اور آپ کو دکھاتے ہیں مزفرہ باد روڈ اور جہاں ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل انفرمیشن دیں گے دکھائیں گے بھی صحیح دورانے ڈرائیورنگ موبیل فون استعمال نہ کریں ٹھیک ہو گیا اس چیز کی بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے بہت زیادہ اور جب بھی آپ یہاں پر ڈرائیو کریں تو آپ نے بہت احتیاط سے ڈرائیو کرنی ہے روڈ یہ صاف ہے لیکن آپ نے احتیاط سے ڈرائیو کرنی ہے زرہ سا بھی انیس بیس ہوئی تو یہ سیڈو پر آپ دیکھتے ہیں سپورٹیں نہیں لگی ہوئی یہ صرف وقفیں ہیں اور اس کی اگر نیچے دیکھیں گے تو دریا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ دریا ہمارے ساتھ مظفر آباد تک رہے گا یہ بھی ایک چیک پوسٹ ہے یہاں پر ایک بریج بھی آئے گا جس بریج پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور وہاں پر ایک بابا جی ملے تھے جنہوں نے مجھے کہا تھا اس پول میں نہ چڑھیں نہیں تو دو ہزار پہ کا آپ کا چھلان ہو جائے گا وہ پول بھی آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی خستہ حالت میں پول تھا وہ لیکن میں پھر چلا گیا تھا لیکن واپسی دوسری سیٹ سے آئے تھا اس کے ساتھ ہی ایک نیا پول بھی بنا ہوا ہے جو کہ مکمل لوہے میں بنا ہوا ہے سلوہ ٹوریزم کو جتنا ہو سکے آپ نے سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ سکنے پاکستانی فلیگ اور ازاد کشمیر کا فلیگ دریاہ کے قریب جانے سے فوٹو گرافی سے پرہیز کریں یہ دیکھیں دو فلیگ لگے میں ایک ازاد کشمیر ایک پاکستان گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور چیک پوسٹ آگی ہے چوکی پولیس کوحالا یہاں پر ہم لاسٹ ٹیم آئے تھے زاہد بھائی سے ملے تھے یہاں پر فرس ٹیم جو ہماری ملاقات ہوئی تھے زاہد بھائی سے یہاں پر رویتی ہماری ملاقات اور یہ اوپر لکھا بھی ہوگا ہے بھائی سے بھائی سے بھائی سے کشمیر بینک آزاد جمع کشمیر ملتان یہ بھی ہاں ملتان سے کام لے کام؟ یہ ہاں 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوران نے ڈرائیورنگ ممبائل پولیس نوال کرنا منہ ہے اور یہ آگے آ رہی ہے ایک چھوٹی سی پیاری سی ٹرنل ہاں ہاں یہ ویسے لینڈ سریٹنگ آریا تھا تو انہوں نے ڈرائیورنگ منا دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہاران کی آواز میرے مرے یہ ٹرنل ختم بھی ہوگی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائن بورڈ آگیا ہے جی کشمیر آفشار یہ سائن بورڈ ہے کشمیر آفشار کا اور اس طرف یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی کشمیر آفشار ابھی آپ کو تھوڑا سلزوم کر کے دکھا دیتے ہیں یہ کشمیر آفشار ہے پانی بہت کم ہے جس کی وجہ سے یہ بہت کم پانی نظر آ رہا ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہ ہے جی گیر پارکنگ یہ لکھا مدفر آباد چودہ کلومیٹر اور لارا پانچ کلومیٹر اور ایک یہ بورڈ لگا ہوا ہے کشمیر آفشار اور اس کی آپ کو لیفٹ بھی دکھا دیتے ہیں لیفٹ میرے خیال سے وہ درمیان میں رکھی ہوئی ابھی یہ دیکھیں جی یہ رستہ ہے نیچے بورڈ بھی کھڑی ہے آپ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اور یہ لیفٹ نظر آ رہی آپ کو یہ لیفٹ ہے جی ٹھیک ہو گیا تو سامنے آفشار نظر آ رہی آپ کو اور ابھی بہت کم پانی ہے دیکھیں تو یہ اوپر سے جب آفشار آ رہی ہوتی ہے بہت ہی پیارا سین ہوتا آپ یقین کریں تو اب چلتے ہیں جی آگے اور آپ کو آگے گئی مناظر دکھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں چوکی پولیس لارا یہ بھی بریج ہے جی ایک ہم اس ٹیم پہنچ چکے ہیں جی مدفرہ باد کے بلکل قریب اور آپ بیو چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے بیو ہیں مدفرہ باد آٹھ کلیمیزر کیرن نڈینوے کیل ایک سو تین ایک شیر یاد آگیا ہے جی مجھے زندہ ہیں وہ لوگ زندہ ہیں وہ لوگ جو موز سے ٹکراتے ہیں زندہ ہیں وہ لوگ جو موز سے ٹکراتے ہیں اور مردوں سے بہتر ہیں وہ لوگ مردوں سے بہتر ہیں وہ لوگ مردوں سے بہتر ہیں وہ لوگ کونسے لوگ یہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں مردو سے بتر ہیں وہ لوگ جو موز سے گھبراتے ہیں مردو سے بتر ہیں وہ لوگ جو موز سے گھبراتے ہیں یہ شیر تھا جی یہ سامنے آگیا ہے گیٹ جو کہ مزفر آباد کا انٹری گیٹ ہے یہ دیکھیں یہ بس والے بھائی بھی آ رہے ہیں بڑی سپیڈ سے اور خاص طور پر ون ٹو فائف والے تو بلکل بھی آسرہ نہیں کرتے تھوڑا سا آسرہ کر لیا کرو آپ لوگ بھی اگر کوئی بھی ون ٹو فائف والا ہے جو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو تھوڑا سا آسرہ کر لیا کرو صرف تھوڑا سا اب انہیں پتہ آگے سے میں آ رہا ہوں اور ایک اور بھی میرے پیچھے کار آ رہی ہے اور وہ بس کو کراس مار رہے ہیں یہ لکھو جی ویلکم ٹو مزفر آباد یہ ہماری پاک آرمی زندہ باد مزفر آباد جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا صاحب نے ویلکم ٹو مزفر آباد اور پی سی ہوتل اوپر چھتر نیلم ویلی ایپٹ آباد جیلم ویلی سی ایم ایش سیکریٹ نیلم ویلی سیدھا لکھا ہوا اور اب چلتے ہیں نیلم ویلی کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں نیلم ویلی جیلم ویلی بھی ہے اسلام علیکم سر جی نیلم ویلی جانا ہے ہم نے نیلم ویلی جانا ہے ہاں جی یہ جو آگے چوک ہے نا یہ جو آگے چوک ہے نا چوک سی جراب سے پکلے جائیں گے پول کے اوپر کلاک سر کے ہاں جاں جی سی دست پچھلتے جائیں گے پول سے بینک بوک آلی شاہر کے اوپر ٹھیک ہوگے یہ نہیں یہاں سے یہ اٹھن کلمٹر ہے کوئی آڈیا ہے یہاں سے زیادہ زیادہ لے سر جگہاں لے سی اور اس کے لایوہ ایک وہاں پہ کندل وارٹر فال ہے وہ یہ کیا مقام ہے یہ جو مین پول ہے ہم نے باہر ہے یہ اس رسول ہے ہم نے دست پہ لگے مین پول روڈ پہ چھلیں ٹھیک ہوں گا ٹھیک یہ مدید ہے مین پول پہ چھلی جائیں آج 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 ٹھیک ہو گیا یہ سیدھا آگئے ٹھیک ٹھیک ہو گیا اور یہ سیدھا آگئے ٹاوبر تک جا رہا ہے یہی روڈ سیئے 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 بس تو اب آپ کو دکھاتے ہیں مزفرہ باد سیٹی کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت بریج جو کہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے بریج ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت بریج بنا ہوا ہے مزفرہ باد سیٹی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزفرہ باد سیٹی میں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ پر برف بھی نظرانہ سٹارٹ ہوگی ہے یہی سے اور یہ روڈ اوپر جا رہا ہے جی منسرہ کی طرف جی تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ گھر بنے ہوئے اور پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے اور آپ یہ چیز کو سوچ سوچ کے یعنی کہ نا تنگ آجائیں وہ ان کے رستے کہاں سے ہیں ہم خود بڑا پریشان ہوتے ہیں اور ان کا رستے کہاں سے ہوں گے پہاڑ کے چھوٹیوں کے اوپر گھر بنے ہوئے بہت زیادہ یعنی کہ گھر بنے ہوئے